اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَّا 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 اللَّهُ وَحْدَهُ ل وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرِ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشِّرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَ اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفطه بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی وقولی بسم الله الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيָ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما باربت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حبید مجید آج انشاءاللہ تعالی سورة النساء کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ سے شروع کریں گے سورة النساء کے آخری تین جو کنکلوڈنگ رکوع ہیں ان میں سے یہ رکوع اور اس سے اگلا رکوع اہل کتاب کی جو خرابیاں تھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے گائیڈ لائنز پروائیڈ کی ہیں پر یہودیوں کے جرائم کی ایک مسلسل لسٹ چل رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر لانت فرمائی انہی جرائم میں سے ایک جرم سورة النساء کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں اس سے پہلے جو آ چکے اب اس سے آگے چلتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ تو باوجہ یہودیوں کے ظلم کرنے کے یعنی شریعت کا مزاق اڑانے کے اور شریعت کی بابندی نہ کرنے کے ان تمام چیزوں کے سبب اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حرام کر دی ان کے لیے پاکیزہ چیزیں بھی جب بھی شریعت کا مزاق اڑائے جاتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے سزا کی ایک نویت یہ بھی ہوتی ہے کہ شریعت میں تنگی کر دی جاتی ہے جو حلال چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی وقتی طور پر ان پر حرام کر دی جاتی ہیں جس کا ذکر سورہ عمران کے اندر اور آگے چل کر ڈیٹیل سورة الانام میں آئے گا کہ بنی اسرائیل پر ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ تعالی نے اونٹ کا گوشت حرام کر دیا تھا حالانکہ اسلم تو رات کے اندر اونٹ کا گوشت حلال تھا لیکن ان کے ظلم کرنے کے سبب شریعت کا مزاق اڑانے کے سبب اللہ تعالی نے ان پر یہ تنگی فرمائی من الذین حادو وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں حرمنا علیہم طیبات ہم نے ان کے لئے حرام کر دی باقیزہ چیزیں بھی وہ حلت لہم جو ان کے لئے اصلاً حلال تھی اور وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکنے والے تھے ایک اور جرم آگے آ رہا ہے وَأَخْدِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ اور بوجہ ان کے سودھ کھانے کے اور سودھ لینے کے حالانکہ ان کو ممانعت کی گئی تھی اس کی وَأَخْدِهِمْ اور اس کو کھانے کے اموال الناس بالباطل لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے ہڑب کرنے کے سبب اور اس کے اندر محضوف ہے کہ ان پر لانت کی گئی کیونکہ سودھ بھی ایک طریقہ ہے کسی دوسرے کے مال کو نجائز طریقے سے ہڑب کرنے کا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور یہ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دانت آئی اب آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے دکھ اور درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِعَوذُ بِاللَّهِ تعالیٰ اب یہودیوں کی ان برائیوں کا ذکر کرتے ہی ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ یہ سارے یہودیوں اور عیسائیوں کا کریکٹر ایسا نہیں تھا بلکہ ان کے اندر اچھے لوگ بھی موجود تھے جو شریعت کی پاسداری کرنے والے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للآلمین سیدنا وماؤلانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو جن کی پرورٹیڈ میچر نہیں تھی وہ یہودی اور عیسائی علماء آگے بڑھ چر کر اسلام کے قبول کرنے والے بن گئے جن میں ٹاپ آف دی لسٹ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی بہت بڑے عالم تھے اسی طریقے سے یہودیوں کے جو دو قبائل تھے آس اور خزرج آس کے سردار جو تھے سعید بن ماز اور خزرج کے سردار جو تھے سعید بن عبادہ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا اور ان کی اس قربانی کی وجہ سے پورے قبائل اسلام کے اندر یہودیوں کے داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹوٹلی کٹیگوریکلی غلط لوگ ہیں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن الرواسخون لیکن یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن لیکن الرواسخون فی العلم منہ ایسے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں جو علم میں پختہ ہے کیونکہ سورہ فاطر کی آیت نمبر اٹھائیس ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ کی معرفت اور خوف وہی لوگ رکھتے ہیں جو علم والے ہیں جن کے پاس دیفنیٹ علم ہو تو اہل علم بھی موجود ہے یہودیوں کے اندر بھی عیسائیوں کے اندر بھی لیکن الرواسخون فی العلم منہم لیکن علم میں پختہ لوگ بھی ان میں موجود ہیں والمؤمنون اور ایمان والے یؤمنون بما انزلا الیک وما انزلا من قبلک جو ایمان لاتے ہیں احمدو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا اس پر اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی تھی اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور انجیل ان پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ پر ایمان لانے کا تقاضہ ہے کہ اس کتاب پر بھی ایمان لائے جائے کیونکہ میں بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر آج بھی جو ٹیمپلڈ فارم میں تورات اور انجیل موجود ہے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں موجود ہیں اور نماز ادا کرنے والے ہیں اور زکاة بھی دینے والے لوگ موجود ہیں ان میں اور ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں اولائکہ سنکتیہم اجرن عظیما ایسے لوگوں کو ان قریب ہم بہت بڑا اجر دینے والے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اب یہ جو دو رکوع آ رہے ہیں سورة النساء کے آخری دو کنکلوڈنگ اور یہ قرآن پاک میں چند فیورٹ دین جو جگہ ہیں ان میں سے مجھے یہ پسندیدہ دو رکوع ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان دو رکوع کے اندر مسلسل تیرہ آیات کے اندر آیت نمبر 163 سے لے کر 175 تک اور ان میں بھی جو ٹاپ آف دی لسٹ آیت ہے آیت نمبر 165 اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کا جو منصب ہے اس کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ رسول ہم نے دنیا میں کیوں بھیجے ان کا مقصد کیا تھا تو یہ مسلسل تیرہ آیات کی جو گفتگو ہے اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں تو یہ تقریباً سات سٹیپس کے اوپر مشتمل ہیں پہلے سٹیپ میں اللہ تبارک و تعالی نے بارہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام گنوائے ہیں اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں ان کی بیست کا مقصد کیا تھا اس کو بیان کیا تیسرے سٹیپ کے اندر جو لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کا بیان کیا چوتھے سٹیپ میں ایک بہت بڑی بیماری جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ماننے والوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے معاملے میں غلوب کرنا شروع کر دیتے ایگزیجریشن شروع کر دیتے ہیں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ ڈوینٹی کلیم کر دیتے ہیں اپنے انبیاء کے بارے میں اللہ کے مقابلے پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور پانچویں نمبر پر ان غلوب کرنے والوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا چھتے سٹیپ پہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کے آلہ دعوت قرآن کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا اور ساتھویں اور آخری سٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے انعام کی بشارت سنائی کہ جو لوگ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والے نور کی پیروی کریں گے اور اپنے آپ کو چمٹا لیں گے اس کتاب کے ساتھ وہ اصل میں راہ راست پر ہوں گے یہ ساتھ سٹیپس جو ہیں ان تیرہ آیات کے اندر کور ہوں گے یہ میں نے آپ کو ایک سکیچ بلیو پرنٹ اس کا بتا دیا اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 163 سے تو یہ آیت نمبر 163 بارہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں کا گلدستہ ہے قرآن پاک میں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں کا گلدستہ رکھا ہے ان میں سے ایک جگہ یہ ہے اور ایک پھر صورت الانام میں آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک اس میں 18 انبیاء اکرام کا ذکر آئے گا بائی نیم یہاں بارہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر بائی نیم آیا ہے اس کے بعد ان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ کا بائی نیم ذکر کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر نام کے ذکر کیا لیکن پروٹوکول یہ دیا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا بے شک ہم نے وحی کی الیکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کما اوحینا الہ نوح جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف وَالنبیینَ مِن بَعْدِهِ اور نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے تھے ان کی طرف بھی وحی کی تھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَوْحِيم اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف وَإِسْمَعِيل اور اسمعیل علیہ السلام کی طرف وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب اور اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یقوب علیہ السلام وَالْأَصْبَاد اور پھر یقوب علیہ السلام کی اولاد میں تو پھر ستن ہزار انبیاء آئے کموں بیش بنی اسرائیل میں ان تمام کی طرف وحی کی اور ان میں بھی وَإِسَا اور عیسی علیہ السلام پر بھی وَأَيُوب اور عیوب علیہ السلام پر وَيُونَسَ وَيُونَسَ اور یونس علیہ السلام پر وَحَارُونَ وَسُلَيْمَان اور حارون علیہ السلام پر بھی اور سلمان علیہ السلام پر وَآَتَيْنَا دَعُودَ زَبُورًا اور دعود علیہ السلام کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب بھی عطا فرمائی تھی اب یہاں یہ یاد رکھیں یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو نام ذکر ہو رہے ہیں یہ زمانی ترتیب کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں اس ترتیب سے یہ انبیاء نہیں آئے مقصد ان کے ناموں کا ذکر کر کے پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 165 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیست کا مقصد بیان فرمانا ہے وَرُسُولًا قَدْ قَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ اور رسول ایسے بھی ہیں جن کا حال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے بیان کر دیا اس سے پہلے سورة الانام بھی نازل ہو چکی تھی سورة الاراب بھی نازل ہو چکی تھی دو تہائی مکی قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کا ذکر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ السلام سے اس سے پہلے جتنے رسول گزرے وَرُسُلَمْ لَمْ نَقْسُسْهُمْ عَلَيْكَا اور ایسے رسول بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر آپ سے نہیں کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا میں نہیں آئے اس کے علاوہ بھی بہت انبیاء اکرام علیہ السلام ہے جو دنیا میں تشریف لائے لیکن ہم نے ان کا ذکر ابھی آپ سے نہیں کیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا جیسا کہ کلام کرنے کا حق اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پیغمبر ہیں جن کے ساتھ ڈیریکٹ کلام فرمایا ہے اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا لیکن اس دنیا میں نہیں وہ عالمِ برزخ میں شبِ محراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا اور ایسے بھی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا وہ تمام کے تمام رسول کس لیے آئے تھے یہ آرہی اب فلسفہ رسالت کی آیت سورة النساء آیت نمبر ایک سو پیسٹ رسولم مبشرین و منذرین یہ تمام رسول کس لیے بھیجے گئے خوشخبریاں سنانے کے لیے اور در سنانے کے لیے ہیں ایمان والوں کو آخرت میں جنت کی خوشخبری اور ایمان لا نانے والوں کو اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی نافرمانیاں کرنے والوں کو آخرت کے عذاب کا در سنانے والے ہیں اور کیوں؟ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ خُجَّةِ تاکہ کوئی بھی دلیل لوگوں کے پاس نہ رہے اللہ پر عَلَى اللَّهِ خُجَّةِ اللہ کے مقابلے پر لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے کہ اگر ہمارے پاس رسول آ جاتے تو اے اللہ ہم تجھے مان لیتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہ رہے حق آخری مانوں میں آخری درجے میں انہیاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا رہے رسولوں کے ذریعے تاکہ کسی بھی انسان کے پاس قیامت والے دن اللہ پر حجت نہ رہے کہ یا اللہ میرے تک تو بیغام نہیں آیا اس لیے میں نے تحید کا اقرار نہیں کیا لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت بعد الرسول رسولوں کے آنے کے بعد وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر غالب ہے اس کی قدرت سے باہر نہیں کہ بغیر انبیاء کرام کے ہی لوگوں کو ہدایت دے دے لیکن حکیمہ ہے وہ حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ اس نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک حق بات پہنچائی اللہ تعالیٰ کسی نبی کا محتاج نہیں حق بات پہنچانے پر لیکن یہ طریقہ اس نے ایڈاپٹ کیا لہٰذا اب رحمانی توحید کا تقاضی یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جائے جو بھی رسولوں کا دامن کرم چھوڑ کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ شیطانی توحید پر ہوگا اور اس پر تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ منکرین حدیث کے رد میں جو گفتگو کی ہے ایک گھنٹہ اور چھتیس منٹ کی جو مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے ہماری اہل سنت پاکدار قوم پر رکھی ہوئی ہے کہ یہ شیطانی توحید ہے کہ انبیاء اکرام کو چھوڑ کر ڈریکٹ اللہ تعالیٰ کی شناح رحمانی توحید یہ ہے کہ انبیاء اکرام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ کو ماننا ہے ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرنا ہے یہاں میں کروس ریفرنس کے طور پر کچھ چیزیں بھی آیات اور احادیث بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو اس آیت کی تشریح میں جانے سے پہلے دو علوم کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں ان میں سے پہلا نالج ہے ایکوائیڈ نالج جس کو ہم سائنس کا علم کہتے ہیں مشاہدات اور تجربات کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائنس کا علم انسان نے وقت کے تجربات کے ساتھ چیزیں سیکھی مثال کے طور پر انسان نے یہ تجربے سے بات سیکھی کہ پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آگ کو پھنڈا کر دیتا ہے تو یہ ایک دیفنیٹ علم انسان کو حاصل ہوگی ہے یہ بالکل دیفنیٹ علم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان جو دنیا میں تھا سیدنا آدم علیہ السلام ان کے دماغ میں یہ ودیت کر دیا تھا جس کا ذکر صورت البقرہ کی آیت نمبر اکتیس کے اندر موجود ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے تھے پھر آگے چل کے آتا ہے فرشتوں پر پیش کیا فرشتیں نہیں بتا سکے تو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی تمام علم ان کے دماغ میں ودیت کر دیا گیا تھا جیسا کہ عام کی گھٹلی کو جب زمین میں بوتے ہیں تو پورے عام کا درخت اس ایک گھٹلی میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کو درخت بننے کے لیے آٹھ سال کا مسکم چاہیے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے دماغ میں پوٹینشلی جو اللہ تعالیٰ نے علم داخل کیا تھا سائنس کا ابزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس کا اس کو دس ہزار سال لگے ہیں آج اس نہج پر پہنچتے ہوئے کہ انسان نے ایسی ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ پرانے اگر لوگ زندہ ہو جائے تو ان کی اگلے دنگ رہ جائیں یہ وہی علم ہے علم الاسما اسی کی امپرووڈ اور ایوارڈ فارم ہے کیونکہ جب بھی کوئی چیز ڈسکور کی جاتی پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے تو علم الاسما کیا چیزوں کے نام پھر آگے سلسلہ چلنا شروع ہو جائے آج انسان نے ایسے جہاز بنا لی ہیں جو ساڑھے چار سو پانٹ سو مسافروں کو لے کے آسمان پر اڑھ لیتے ہیں اور بہبازت پھر زمین پر اتر بھی آ جاتے ہیں تو یہ ایک پوری فیلڈ ہے اس پہ میں نے دوہزار ساتھ کے شروع میں ایک لیکچر دیا تھا اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اردو میں سوا گھنٹے کا اس میں میں نے ایکوائیڈ نالیج کے بارے میں بتایا کہ یہ ڈیفنیٹ علم ہے جس طرح قرآن و سنت کا علم ڈیفنیٹ ہے اس طرح یہ بھی علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیزیکل فینومن آب نیچر کا علم ڈیفنیٹ علم ہے تو یہ جو ڈیفنیٹ علم ہے اس نے بھی آج انسان کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ لوگوں نے ابزرویشنز کے ذریعے یہ چیز سمجھ لی ہے کہ یہ کائنات اٹرنڈم نہیں چل رہی بلکہ کسی کے چلانے سے چل رہی ہے اور وہ آج موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر گھنٹوں چاہیے وہ لیکچر اللہ کون ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر تو یہ پہلا علم ہے ایکوائیڈ نالیج کا اور دوسرا علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا وہ ہے رویلڈ نالیج وہی کا علم یہ علم نورن علا نور ہے کہ کسی شخص کو جبلی ہدایت تو مشاہدات و تجربات سے ہوئی جانی تھی کہ یہ تمام چیزیں خود بخود نہیں بنی کسی کے بنانے سے بنی ہے ایک بالپوائنٹ کے بارے میں ہمیں کبھی شک بھی نہیں ہوتا کہ یہ خود بخود پلاسٹک جمع ہوا اور اس میں پھر پلاسٹک گز گیا اور پھر لوئے کا سپرنگ بن گیا اور سیاہی آگیا اور یہ خود بخود بالپوائنٹ تیار ہو گیا کسی کو وینڈ ہی نہیں آتا اور اتنی کمپلیکس مخلوقات کا بن جانا خود بخود یہ ناممکن ہے ایک انڈے میں سے چوزہ بن جانا ناممکن چیز ہے بغیر اس کے کہ کوئی ڈیوائن سورس جس کو آئی سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں سوپر نیچرل ایجنسی یا سوپر نیچرل ایتھارٹی یا سپریم بینگ وہ اللہ کون ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس پر بحث کیا تو اللہ تعالیٰ نے نورن علا نور کے طور پر پھر وحی کا علم بھی انسانوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے عطا کیا اس کا ذکر بھی سورة البکرہ کے سیم اسی چوتھے رکوع میں آیت نمبر اڑتیس میں ہے قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے ساری انسانیت کو خطاب کیا کہ اب اس جنت سے زمین پر اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے فَمَنْ تَبْ يَهُدَا يَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو جو کوئی پھر اس کتاب کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم قیامت ہو وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور وہ لوگ جو کہ کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھڑلا دیں گے قُلَا اِكْ أَصْحَابُ النَّار ہم فیہا خالدون پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے دوست کی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے وَلَيْعَادُوا بِاللَّهِ تَعْلَا تو یہ دوسرا علم ہے وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا جس کا ذکر یہاں پر آیا کہ رسولوں کی بے صدقہ مقصد کیا ہے اب اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں سات آیات اور پانچ سہی آدیش کی روشنی میں میں مزید گفتگو کروں گا لہذا میری طرف اٹینٹیو ہو جائیں اس حوالے سے پھر انشاءاللہ اگلی آیات کو لے کر چلیں گے یہاں پر رسولوں کی بے صدقہ فلسفہ بیان ہوا سورة النساء آیت نمبر 165 میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن اللہ پر کوئی بندہ حجت نہ قائم کر سکے حالانکہ اس کے بغیر بھی نہیں کر سکتا تھا اس جبلی ہدایت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے فیزیکل فینومن آف نیچر کے طور پر ہمیں سکھا دیئے چیزیں لیکن پھر بھی نورن علا نور کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم وقتاً فوقتاً عطا فرمایا سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں رسول کو نہ بھیج لیں یہ اللہ کے رحم اور کرم کا تقاضہ دیکھیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بغیر بھی عذاب دے سکتا ہے جبلی ہدایت کی وجہ سے جبلی ہدایت اتنی سٹرانگ ہے کہ آج ہالی وڈ کی فلم میں بھی اینڈ پہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے یہ جو ہماری انسٹنکٹ کے اندر جبلی ہدایت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا ہے کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا اچھا ہے یہ جبلی ہدایت ہے جو ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہماری نیچر میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیئے کوئی انبیاء اکرام نہ بھی آتے نہ کتابیں ہوتی اس جبلی ہدایت کی وجہ سے ہی انسان برائی سے بڑھ سکتا تھا لیکن انسان کے نفس کی خرابی اور اوپر سے شیطان اس کا کام کرتے ہوئے اس نے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخری درجہ میں حجت تمام کی کہ انبیاء اکرام کو بھیجا اور اپنے پر خود ہی لازم کر لیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا بنی اسرائیل آیت نمبر پندرہ کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک اس میں رسول نہ بھیج دی پھر ایک دوسری آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر چوبیس وَإِن مِّنْ أُمَّتِنِ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٍ اور کوئی امت بھی ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا اللہ کی طرف سے نہ آیا ہو ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی پہمبر بھیجا آیت نمبر تین سورة النحل آیت نمبر چھتیس وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَةَ اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ التَّاعُودِ ہم نے تمام امتوں میں انبیاء اکرام کو بھیجا رسولوں کو بھیجا ایک ہی مرکزی دعوت دے کر اَنِعْبُدُ اللَّهُ کہ عبادت کرو اللہ کی وَجْتَنِبُ التَّاعُودِ اور اللہ کے مقابلے پر جھوٹے الٰہ جو ہیں جھوٹے خدا جو ہیں شیطان ہے اس کا اجتناب کرو اس سے کنارہ کشی اختیار کرو آیت نمبر چار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام بھیجے گئے وہ اپنے اپنی قوموں کے لئے تھے اپنے اپنے قبیلوں کے لئے تھے لیکن سورہ سبا آیت نمبر اٹھائیس وَمَارْ صَلَّكَ إِلَّا قَوْفَتْ لِنَّاسِ بَشِیرُونَ وَنَدِيرًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا مگر ساری انسانیت کے لئے پھر سورة الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اکرام علیہ وسلم کا ذکر کیا اور پھر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے سورة الانبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات وَمَارْ صَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر آیت نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے مقصد کیا ہے وہ سورہ اسف آیت نمبر نو وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا یہ ہے الہُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس خاص رسول کو الہُدَا قرآن دے کر بھیجا اور دینِ حق دے کر تاکہ اس دین اسلام کو تمام عدیان پر غالب کر دے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست انبیاء اکرام کی کنکلوجن ہے کیونکہ یہ پوری انسانیت کے لیے آئے لہٰذا آپ کسی اور قبیلے کے لیے کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں اور یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سات سورة الاحزاب آیت نمبر چالیس مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدِم مِن رِجَالِكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی اس ٹمپ مہر ہے مہر کسی بھی ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے آج بھی دنیا کے تمام عدالتی قوانین کے اندر جب کوئی فیصلہ سنائے جاتا ہے تو اس ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے اور کلم جج توڑ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس مہر لگنے کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے یہ ہم عام سمجھانے کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور اسی کا فائدہ پھر وہ قادیانی اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کو تو ترجمہ ہی نہیں ان کے علماء کو آتا تو یہ لفظ سمجھ لیں خاتم یہاں لفظ ہے خاتم زبر کے ساتھ خاتم کا مطلب ہوتا ہے سٹمپ مہر ایک لفظ ہوتا ہے خاتم اس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والے تو قرآن میں لفظ آیا ہے خاتم اور احادیث میں خاتم بھی آیا اور خاتم بھی آیا احادیث میں خاتم کا لفظ نہ بھی ہو تب بھی خاتم کا مطلب کیا ہے وہ آٹھ پوری دنیا جانتی ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے کوئی بندہ اس کا یہ مطلب نہیں لیتا جو غلام احمد قادیانی دجال نے لیا کہ نبوت کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئیں گے یہ کسی نے بھی امت میں مطلب نہیں لیا نہ دنیا کے کسی غیر مسلم قانون کے اندر بھی یہ مطلب لیا جاتا ہے مہر کا مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے نبوت کی مہر یعنی ڈاکومنٹ کنکلوڈ ہو گیا اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اور باقی آگے احادیث آپ سنیں گے تو خاتم کے لفظ کی صحیح ایکسپلینیشن پھر ان احادیث سے ہے اب قادیانی بھائیو جو آج کل بائی برد بچارے قادیانی ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں لیکن ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کو کافر ڈکلیئر کریں اور اس کی بنیار پر انہیں مارنے شروع کرتے ہیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے اس کفر کی بیماری کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں اور پھر میں وہی بات ٹرپیٹ کروں گا جس کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ننگی بات ہے کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے اگر میں اور آپ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ہم کہتے قادیانی تو صحیح مسلم ہیں غیر احمدی جو ہیں یہ کافر ہیں اور آہ مسلمانوں کی حالت بھی ہی ہے ان کو علمی دلائل پہ یہ بات نہیں پتا کہ ہم قادیانیوں کو کافر کیوں سمجھتے ہیں اور ان بیچاروں تک بھی بات نہیں پوچھاتے کہ آپ کو کہاں تعویل کی غلطی لگی ہے یہ کام ہے مسلمان کے کرنے کا ان کے کفر میں کوئی شک نہیں لیکن ان کو کافر کہہ لینے سے مسئلہ حال نہیں ہوگا بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے احسن طریقے سے ان تک بات پوچھانی ہوگی کہ مسلمانوں سے ہی ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے اسی کتاب کو وہ مانتا ہے یہودیوں عیسائیوں سے تو بہتر ہے کہ کم از کم اس کتاب کو تو مانتا ہے باقی اب ہم نے یہ کتاب ان تک صحیح طریقے سے پہنچانی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو بھی مانتے ہیں لیکن ان کے مولویوں نے دھوکہ دیا ہے جس طرح یہاں ہمارے مولویوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اکثر میں یہ رونا روتا ہوں اہل سنت کو ورگلائے جاتا ہے آتے ہیں وہ اطلاع اپنی جگہ اس کو ایسا طریقے سے ڈریس کرنا چاہیے لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنے پر اتر آنا اور مسجد کے ٹائلٹس کے اندر چاکنگ شروع کر دینا شیعہ کافر جو بندی کافر اہل حدیث کافر بریلوی کافر یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہونی چاہیے اب میں خصوصاً کادیانیوں کے لیے یہاں پر کنکلوشن کے طور پر چونکہ یہ آیت آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر تو میں ان تک یہ احسن طریقے سے بات پوچھانا چاہتا ہوں اور آپ بھی اس بات کو پوچھائیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے علماء نے جو ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے وہ ان پر آشکار ہو کوئی بندہ بھی بھائیو جان پوچھ کر دوزخ میں نہیں جانا چاہتا ہے بس کوئی غلطی لگ جاتی ہے ہمارا کام ہے ہم اس غلطی کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں تو یہاں پر میں پانچ احادیث اسی خاتم کے لفظ کی تشریح کے طور پر ویسے تو ضرورت نہیں احادیث کی لیکن جو تواتر سے احادیث آ رہی ہیں ان کو تو سارے مانتے ہیں احادیث نہ بھی ہوں تب بھی میں نے کہا کہ انٹرنیشنل قانون میں بھی خاتم کا مطلب ہے ڈاکومنٹ کے ایڈ پر مور لکی کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اب یہی مانا احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث امام کائنات سید الولین والآخرین شفیق المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور باقی انبیاء کرام علیہ وسلم کی مثال ایک خوبصورت امارت کسی ہے اس امارت کے پاس سے جب لوگ گزرتے ہیں تو اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی لیکن اس امارت میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے اور سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ امارت مکمل ہو جائے گی اور وہ ایک اینٹ میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو مسیلمہ کذاب یا غلام احمد قادیانی یا آج جو مصر کے اندر ایک اور فتنہ اٹھا ہے ارشاد خلیفہ یہ لوگ کیسے آگے بیچ میں جب جگہ ہی ایک اینٹ کی خالی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ کا ارشاد فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَاتمُ النَّبِهِينَ اور میں ہوں نبوت کی مہر تو مہر کی صحیح ٹرانسلیشن کر دی کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے وہ لگ گئی وہ آخری ڈاکومنٹ پر سٹیمپ ہے جو لگ گئی اور بعد ختم ورنہ تو آپ فرماتے ہیں یہ ایک اینٹ اس کے بعد اور جگہ بھی موجود ہیں اس اینٹ کے بعد باقی اینٹیں بھی لگیں گی نہیں ایک اینٹ کی جگہ خالی تو یہاں بھی لفظ خاتم آیا جو قرآن میں آیا خاتم سٹیمپ مہر دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پانچ ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں خصوصیت کے طور پر اشارت فرمایا کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا قبیلے کی طرف مبوس کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی طرف مبوس کیا اور یہی حدیث جب صحیح مسلم میں آتی ہے تو اس کے آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری انسانیت کے لئے مبوس کیا وَخُتِمَ بِيَن نَبِيُّونَ اور مجھ پر ختم کر دی گئی نبوت یہاں وہ لفظ وہ بھی آگیا خاتم کا لفظ بھی ابھی تک تو خاتم چل رہا تھا نبوت کی مہر یہاں آگیا سلسلہ ختم مکمل طور پر مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا تو یہاں پر خاتم لفظ بھی آگیا تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں موجود ہے کہ تیس جھوٹے دجال آئیں گے قیامت تک اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہاں رسول کے الفاظ ہے اور چوتھی حدیث سنبی دعوت اور جامعہ ترمزی میں جو ہے اس میں الفاظ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک تیس جھوٹے نبی نہ پیدا ہو جائیں رسول بھی آگیا نبی بھی آگیا یہ قادیانی جو جاتے رہتے ہیں رسول آ سکتا ہے نبی نہیں آ سکتا ہے نبی آ سکتا ہے رسول نہیں آ سکتا تو دونوں الفاظ آگئے سنبی دعوت اور جامعہ ترمزی میں الفاظ ہے تیس جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بھی فرما دیا آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں خاتم النبیین ہوں نبوت کی مہر ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ مہر کا مطلب ہے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین فرما دیا اور آخری فیصلہ کن حدیث اس مسئلے میں ویسے تو یہ ساری فیصلہ کن ہیں پانچوی حدیث جو جامعہ ترمزی میں موجود ہے المستدرق للحاکم میں بھی سی سنت کے ساتھ ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے اور بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھ پر رسالت اور نبوت آخری درجہ پر مکمل ہو چکی ہے بے شک میری ذات کے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے میرے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا اب آپ نے دونوں انفاظ ارشاد فرما دیئے الحمدللہ تو یہ پانچ احادیث تھی لیکن پھر میں بات ریپیٹ کروں گا یہ احادیث نہ بھی ہو تب بھی الحمدللہ قرآن پاک اپنے اس عقیدے کی حفاظت کرتا ہے اور یہاں زمنا میں ایک بات بتا دوں قرآن پاک کے بارے میں جگہ جگہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ یہ کتاب اپنے سے جو اگلی کتابیں گزر چکی ان کی تصدیق کرنے والی ہے کسی ایک جگہ بھی نہیں آیا کہ اپنے بعد جو کتابیں آئیں گی یا اس کے بعد جو وہی نازل ہوگی اس کی تصدیق کرنے والی ہے ورنہ تو اس کے اندر یہ عائد بھی موجود ہوتی جب بھی بات آئی تو یہی کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہی ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور یہ ضروری تھا کہ بعد میں اگر کوئی وہی نازل ہوتی تو اس کا ذکر اس میں ہوتا کیوں کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد آخری کتاب نازل ہوگی جب بھی کوئی کتاب نازل ہوتی ہے وہ اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق اور آنے والوں کی بشارت دیتی ہے اس کتاب میں بار بار یہی ذکر ہوا کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں تو الحمدللہ یہ آخری درجے میں اس معاملے میں حق واضح ہو گیا اب آجائیے آیت نمبر 166 سے لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَئِكَ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا اَنزَلْنَاهُ بِعِلْمِهِ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے ہم اکیلے ہی کافی ہیں گواہی دینے کو کہ یہ کتاب حق ہے قرآن حق ہے وَالْبَلَائِكَ تُ يَشْهَدُونَ اور فرشتے بھی اللہ کے ساتھ گواہ ہیں اس کتاب کے حق ہونے پر وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا اور اللہ تعالیٰ اکیلہ ہی گواہ کافی ہے آپ کے حق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہوئی یہ اللہ کی طرف سے ہے کسی شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا وہ گمراہ ہوگے اور گمراہی میں بھی دور جا پڑے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جنہوں نے جان بوش کر کفر اختیار کیا حق کھننے کے باوجود اور یہ ایکسکلوسفلی یہود کے اور نصارہ کے علماء کے لئے تھا کیونکہ ان کو تو حق واضح نظر آ گیا تھا کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں جس پروفٹ کی بشارت ہے وہ یہی پہ ہمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو اب رہ راست بھی نہیں دکھائیں گے جنہوں نے جان بوش کر کفر اختیار کیا اِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّم ہاں ان کو ایک راستہ دکھائیں گے کتنی ٹانٹ اور تمز کے ساتھ مات ہو رہی ہے اِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّم جہنم کا راستہ ان کو ضرور دکھائیں گے خالدین فیہا عبدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ کو بڑا آسان ہے اس میں تصبوف کا بھی رادہ آ گیا جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی ستر گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو کیسے جلائے گا دوزخ کے اندر ہوئی نہیں سکتا مہین الدین ابن عربی صاحب کہا کرتے تھے تو ان کا بھی رادہ آ گیا کہ اللہ پر بڑا آسان ہے اللہ کا کوئی نشتدار نہیں اللہ اللہ سمد اللہ بینیاز ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر وہ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں ڈالے اللہ تبارک و تعالی کو کوئی ٹینجبل فارم میں اس چیز کا غم نہیں ہو سکتا اور اللہ فرما رہا ہے ہمیں بڑا آسان ہے اتنے بڑے بڑے علماء کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا یہودوں نصارہ کے ان کے ذن کرنے کے سبب یہ اللہ کو بہت آسان ہے اللہ تعالی کوئی کسی کا پروٹوکول نہیں رکھے گا لحاظ کسی کا نہیں رکھے گا اللہ تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب ہی بخشتے ہیں یہاں پر وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ ماں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لیا تو وہ دوزخ میں جائے گا جس تک بھی یہ بات پہنچ گئی اس پر ایمان لانا ضروری ہے اب میں یہاں پر چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو دو بشارتیں بھی مختصراً بیان کر دو کیونکہ اب ذکر ہو رہے ہیں یہودی اور عیسائیوں کا ان تک یہ بات پہنچانی بہت ضروری ہے آج بھی جو انجیل چھپ رہی ہے اس میں اول ٹیسٹیمنٹ جو ہے تورات اس میں جو ڈیوٹرانومی چپٹر ہے کتاب الاستثناء باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے اللہ تبارک وطالعہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے آج بھی موجود ہے انجیل آپ انجیل بائبل جو سوسائیٹی ہے نارکلی لاہور میں مفت لے سکتے ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کتاب الاستثناء ڈیوٹرانومی چپٹر باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا یہ سیم آیت قرآن میں بھی موجود ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے بھائیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی مانت ہے موسیٰ علیہ السلام کی مانت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں اگرچہ وہ ان کے بعد آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے بھی والد تھے موسیٰ علیہ السلام پر بھی امان لانے والوں کی تداد بہت زیادہ تھی لاکھوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صرف بارہ ہماری امان لے کر آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام پر بھی امان لانے والوں کی تداد بہت زیادہ تھی موسیٰ علیہ السلام اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام بھی اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گے لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام انہی کی شریعت کی ترویش کے لیے آئے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نئی شریعت دے کر ہے لہذا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثل نہیں ہے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ کرسچنز کہتے ہیں یہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے تھے وہ تو یہودیوں میں سے تھے نہ کہ بنی اسرائیل میں سے تھے تو یہ تو ہو گئی تورات اور اس کی اگلی آیت انیس نمبر آیت میں ہے کہ پھر جو کوئی میرے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے گا میں اسے ریونج لوں گا بدلہ لوں گا اور وہ بدلہ آج تک جاری ہے کبھی ہٹلر کی شکل میں اور اس کی آخری قصد بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے اس کو قتل کرو بے گناہ نہیں ان کی غلط روش کی وجہ سے سوائے ایک درخت کے غرقت نام کا درخت ہے جو ان کی حفاظت کرے گا وہ نہیں بولے گا اور آج اسرائیل میں اس درخت کی کارس کی جاری ہے تو میں نے پیشی دوہ بھی جو مسئلہ نمبر بارہ کو ڈیٹیل سے اڈریس کیا تھا حیاتِ مسیح علیہ السلام اور نزولِ مسیح علیہ السلام ایک گھنٹے میں اہلسنتپاک.com پر رکھا ہوا ہے دوسرا جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے انجیل کی بگڑی بھی شکل اس میں جو گوسپل آف جان ہے یوہنہ کی انجیل چار انجیلیں ہیں اس میں چار چپٹرز ہیں گوسپل آف مارکس گوسپل آف میتھیو گوسپل آف لیوک اور گوسپل آف جان جو گوسپل آف جان آخری چپٹر ہے اس کا یوہنہ کی انجیل اس میں جو باب نمبر چودہ ہے اس کا اچھا خاصہ پورشن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بارے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اس کے اندر اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ انجیل جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ انجیل ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کی جو وحی تھی اس کا مرغوبہ ہے اور کچھ ٹیمپرڈ فارم میں بھی چیزیں موجود ہیں لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی اس میں اسی طریقے سے موجود ہیں کہ اے میرے امتیوں میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم اس کے متحمل نہیں ہو میں تمہارے رب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرے بعد تمہیں وہ ہستی بھیجے جو تمہیں وہ تمام باتیں سکھا ہے جو میں نے تمہیں سکھا سکا اس لیے کہ تمہارا انٹلیکچنل لیول اتنا نہیں ہے انسانی ذہن کی بلوت ابھی اتنی نہیں ہوئی وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی وہ تمہیں تمام علم سکھائیں گی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا وہی آیت انجیل میں بھی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے اسلام اسلام ہی عیسائیت کے علاوہ دنیا میں وہ دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتا ہے اور کوئی بھی دین عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانگتا لہٰذا یہ بشارت جو انجیل میں آج بھی موجود ہے کہ وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی تو میرا نام دنیا میں روشن کریں گی اور وہ سیدہ مریم پر لگائیوی تحمد سرے مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دور فرما دی الحمدللہ اور میں نے پہلے بھی بتایا پوری انجیل اس بات سے خالی ہے کہ حضرت مریم پر جب زنا کی تحمد لگی تھی تو انہوں نے اپنی تحمد کس طرح دور کی تھی یہ قرآن بتاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ان کی گود میں بول اٹھا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب دی ہے یہ قرآن نے تحمد دور کی ہے الحمدللہ انجیل اس بارے میں خموش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشار آپ حیسائیوں کو جب یہ بتائیں گے وہ کہیں گے یہ آیت تو روحِ قدس کے بارے میں ہے جبریل کے بارے میں ہے کہ وہ دنیا میں آئیں گے اور نام روشن کریں گے ہم یہ کہتے ہیں انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ روحِ قدس بغیر نبیوں کے نہیں آتا اور بقول آپ کے عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے تو ان کے بعد روحِ قدس نے دنیا میں کیا کرنے آنا ہے اور روحِ قدس نے آ کے جو دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا ہے وہ دکھائیں نا ہمیں کہاں ہوا ہے روشن کوئی فیزیکل فارم میں دکھائیں آج کی عیسائیوں کی اکثریت خود عیسیٰ علیہ السلام کو ولد و زنا کہتی ہے محضر اللہ استغفراللہ سم آف مین کہتی ہے آج ٹیمپرڈ انجیل جو ہے انجیل میں بھی ایسی آیات موجود ہے کہ یوسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا یوسف نجار یہ ٹیمپرڈ فارم میں انجیل جو گاسپل آف جان یوہنہ میں یہ بھی موجود ہے ہم نہیں مانتے اس بات ہاں البتہ اکثریت کا یہی عقیدہ ہے عیسائیوں میں سے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مرزانہ طور پر پیدا ہوئے ہیں اب آرئی دعوت یا ایوہ الناس پت جا اکم الرسول بالحق اے سارے انسانوں اب ہمارے فائنل رسول فائنل ٹیسٹیمنٹ کے ساتھ حق کے ساتھ آگئے ہیں اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ اور یہ اب فائنل ٹیسٹیمنٹ کے ساتھ ہمارے رسول آگئے ہیں مِن ربکم تمہارے رب کی طرف سے فَآمِنُوا خَيْرَ لَكُمْ تو امان لیا ان پر اسی میں تمہاری خیریت ہے وَإِن تَقْفُرُو اور اگر تم کفر کی روش اختیار کروگے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے اللہ بے پرواہ ہے تم اگر نئے ایمان لاؤگے ہمارے پیامبر پر صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر بات ہے اور وہ حکیم بھی ہے اس کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں نہیں پکڑ رہا لیکن اس کے علم میں ہر بات ہے قیامت والے دن تمہاری گرفت کرے گا اب آ رہی ہے انبیاء کے ماننے والوں میں جو بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے غلوف کی بیماری ہے ایکزیجریشن کہ نبیوں کو مانا تو پھر مانتے ہوئے حد سے ہی آگے بڑھا دیا مَا عزَلْلَّهِ استغفرُ اللَّهِ یا اہلِ کتاب لا تغلو فی دینکم اے اہلِ کتاب اے مسارہ کے گروہ عیسائیوں اپنے دین میں ایگزیجریشن مت کرو غلوف نہ کرو حد سے مت آگے بڑھو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِ اور اللہ پر کوئی بات نہ باندھو مگر حق باج ہو سچی بات اللہ کے بارے میں وہ کرو اپنی طرف سے چیزیں اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ تھوم دو اور ان میں سے ایک چیز کیا کھنبی ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے کیتولک اور پروٹیسٹنٹ کیا کہتے ہیں جو اس زمانے میں جیکو بائٹس تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے ماز اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّمَ الْمَسِيْحُ عِيْسَ بِنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ بے شک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو نہیں مگر اللہ کے رسول یہ اب ان کا منصب بیان ہو رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے وہ گارڈ انکارنیٹ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہے وَقَلِمَتُهُ اور اللہ کا خاص کلمہ ہے اللہ کا کلمہ کن بیسے تو ساری اللہ کا کلمہ کن ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص ہے اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ اور وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے اِلْقَا کیا مریم پر یعنی ان کا والد تو کوئی نہیں تھے تو وہ جو مِسِنگ ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر کن ہے وَرُوْحُمْ مِنْهُ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے خاص روح عیسیٰ علیہ السلام ویسے تو ہم سب وَنَفَقْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِی ہے قرآن میں آیا آدم علیہ السلام میں بھی روح بھونکی گئی ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے روح بھونکی اپنی طرف سے لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص بس اللہ کی روح ہے یہ آج کے عیسائی جو مشنری ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے روح ہے وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں آپ کہ مِن کے دو ترجمے ہیں پرائمری ترجمہ مِن کا ہوتا ہے فرام سے کسی کی طرف سے جو اللہ میں سے ہوگا اس کے لئے عربی کا لفظ ہوگا فی میں اللہ میں سے یہ ہے اللہ کی طرف سے روح اللہ میں سے روح نہیں اللہ وہاں بھی آدم علیہ السلام کے لئے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ مَائِ اپنی طرف سے روح بھوگ دوں تم میں اپنی روح نہیں اپنے اندر سے نہیں اپنی طرف سے روح بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ بات بڑی کرٹیکل ہے سمجھنے والی یا میں نے نور من نور اللہ کا قیدہ بھی کلیر کرنا ہے پہلے تو میں یہاں پر بیان کر دوں اسی اگزیجریشن کے خلاف ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الانبیاء سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے پروفٹ کی شان کو بلند کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا میرے بارے میں غلوب نہ کر عبدہو ورسولہ ہم یہی الحمدللہ نماز میں پڑھتے ہیں اور دوسری حدیث مسند امام احمد سے صحیح سنت کے ساتھ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اتنا کہہ دیا رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہے اور فرمایا جعلتا نہیں للہ عدل تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قل بل ماشاء اللہ وحدہ بلکہ کہہ جو اکیلہ اللہ چاہے کتنی احتیاط آج کا وہ مولوی ہوتا ہے وہ کہتا جی حضور میں تو انہوں اللہ تا بندہ ہی بان کے بے کہنا ہوں میں تو انہوں اللہ تا نہیں بنا دیتا میں تو مستقل بزاد کا قیدہ آپ کے لئے رکھا نہیں ہوا میں آپ کا عطائی مان رہا ہوں ذاتی نہیں مان رہا یہ جو آج تفریق کر رہے ہیں مستقل بزاد عطائی محدود غیر محدود اس کی بنیاد پر ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹیگوریکل منش اور صحابی سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ماز اللہ استغفراللہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے پر حضور کو کھڑا کر رہے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی منع کیا جالتانی للہ عدلہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں جن معاملوں میں اللہ اور رسول کا ذکر اکٹا ہے وہ ہم کرتے ہیں جیسے صحابہ اکرام بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں جب کوئی معاملہ نہیں پتا ہوتا تھا کہتے تھے واللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں شریعت کے اس مسئلے کو اس مسئلے میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں لیکن یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف کوہو جو اکیلا اللہ چاہے اس سے منع فرما دیا لہٰذا میں پینڈولم دونوں ایکسٹریمز کا ذکر کروں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ رسول کا ذکر اکٹھا کرنا شرک اماز اللہ ایسی شیطانی توہید نہیں میں بیان کرتا جہاں جہاں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے وہاں کرتے ہیں بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ آیت نہیں پڑھتے قرآن سے یہاں تو کٹھا بھی ذکر نہیں ہے رسول کے ریفرنس سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اتیو اللہ اتیو رسول تو چھوٹی چیز ہے یہ اس سے بڑی چیز ہے لیکن جہاں اتیات وہ اب یہاں پر ذہن میں رکھیں تو یہ اب روح مندھ کو بھی سمجھ لیں تو میں نے مندھ کا مطلب بتایا سے لہذا تصوف میں جو وہ عقیدہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سفر میں تھے تو درخت میں سے آواز ہے یہ ترجمہ وہ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے کیوں سورة القصص کی آیت نمبر تیس میں لفظ کیا ہے من الشجراتی فی شجراتی نہیں ہے یہ بھائیو وہ پوائنٹ ہیں جو آپ کو نہ کسی کتاب میں ملنے نہ کسی مولوی نے بتانے یہ میں نے زندگی میں مار کھا کے یہ چیزیں سیکھی ہیں کمپیرٹیو سٹڈی کر کے وہاں بھی الفاظ ہے درخت کی طرف سے آواز آئی درخت میں سے نہیں اسی کو تو بنیاد بنیاد ہوا تھا انہوں نے بازدالوجود کا ماننے والے عقیدہ جو روک رکھتے ہیں کہ جی وہ اللہ غمدے کے اندر سے بولتا ہے ان الحق سبحانی مازم و شانی بائزید بستامی صاحب کہا کرتے تھے تو ان کے کفریہ جملے کی غلط تعویل وہ کرتے ہیں یہ اللہ مو سے بولتا ہے مازم اللہ استغفرال درخت کی طرف سے آواز آئی حضور نے کبھی دعوانے کیا کہ میرے مو سے اللہ بولتا ہے یہی کہا کہ مجھ پہ اللہ وحی کرتا ہے اور اگر مازم اللہ کسی صوفی کے بارے میں یہ کی دا ہے کہ اللہ ان پر کوئی وحی کر دیتا ہے یا ان پر کوئی کشف کر دیتا ہے تو پھر تو ختم نبوت پہ ہی ڈاکہ مارنے والی بات ہوئی مازم اللہ استغفراللہ تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے لہذا آپ یہ ذرا تھنڈے دل سے ایک جملہ سن لیں شاید آپ کو یہ برا بھی لگے لیکن میں چونکہ امانداری کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں یہ چیز ریکارڈنگ میں بھی آ جائے کہ ہمارے جو بریلوی بھائی یہ لفظ بولتے ہیں نورم من نور اللہ یہ کوئی شرکیا جملہ نہیں نہ یہ کوئی کفریہ جملہ ہے یہ عقیدہ دیکھنا ہوگا کیا ہے اگر وہ نورم من نور اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ میں سے کوئی نکلا ہے تو یہ تو واضح لم یلد ولم یولد کے خلاف ہوگا نہ اللہ نہ کسی کو جنا نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا اور انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا بریلوی اکل مند نہ عالم نہ عوام میں ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میں سے رسول اللہ نکلے ہیں مازاللہ اس کو وہ بھی کفر کہیں گے نورم من نور اللہ یا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا دیا ہے روحم منہ روحم من روح اللہ اللہ کی طرف سے روح نورم من نور اللہ اللہ کی طرف سے نورِ ہدایت الحمدللہ یہ قرآن میں نورِ ہدایت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نورِ ہدایت ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر پندرہ میں آیا ہے قد جاءکم من اللہ نورم و کتابم مبین بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تمہارے پاس آیا اور ایک کتاب آئی تفسیرِ تبری اہلِ سنت کی پہلی تفسیر جو پہلے تین سو سال میں لکھی گئی امام ابن جریر التبری رحمہ اللہ المتوفا تین سو دس ہجری انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نورِ ہدایت مانتے ہیں مسند امام احمد میں جامعہ ترمزی میں سنن کبرہ دلائل النبوہ امام بھائی کی میں ان تینوں کتاب میں جو میں نے اپنا جو لیکچر دیا تھا دو گھنٹے کا ولادتِ مصطفیٰ والا بارہ ربیل اول پر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی بڑی لمبی اس میں آخر میں الفاظ تھے صحیح سنت کے ساتھ آئیے تینوں کتابوں میں اور مشکاہ شریف میں شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیرلی زی صاحب نے بھی صحیح کہا کہ میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لئے روشن ہو گئے تو یہ نور سے مراد نورِ ہدایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ ہدایت بالاخر شام تک بھی پہنچ گئے نور سے مراد وہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کیوں فرشتے نور سے پیدا ہوئے اس طریقے سے بریلوی بھائیوں کو بات سمجھائی جاتی تو سمجھ آ جاتی وہ بچارے سمجھتے ہیں کہ نور نہ مانا تو گستاخی ہو جائے گی ہم کہتے ہیں نور مانا گستاخی ہے کیونکہ فرشتے نور سے پنے اور انسان مٹی سے اور انسان نور سے افضل ہے اور نور تو بھئی صدرت المنتحہ پہ رکیا صحیح بخاری اٹھا رہے ہیں کتابت تو ہی چیکٹر آخری صدرت المنتحہ پہ پہنچ کے جمریل اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ایک بالشت بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا یہ انسان کی عظمت ہے کہ وہ آگے چلا گیا اور اللہ کا قرب نصیب ہوا جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان نور سے افضل ہے لہٰذا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت خیر البشر ہونا ہے ہاں نورِ ہدایت ہیں قرآن بھی نورِ ہدایت صحابہ اکرام علی مردوان کے فرامین بھی نورِ ہدایت صحیح بخاری بھی نورِ ہدایت صحیح مسلم بھی نورِ ہدایت ہدایت کی روشنی یہ کتابیں الحمدللہ تو یہاں میں نے یہ عقیدہ بھی کلیر کر دیا اور بہدت الوجود کا بھی رد کر دیا کہ بہدت الوجود کا یہ خطرناک عقیدہ قرآن کے بالکل خلاف ہے یہاں میں اپنے استاد کا بھی ذکر ضروری سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نئے کاموں کا عجر عطا فرمائے قرآن پاک کی حدمت کے حوالے سے مولانا مدودی کے بعد اگر کسی بندے نے قرآن کے حوالے سے کام کیا وہ ڈاکٹر اسرار کی پرسنیلٹی تھی قطع نظر ان سے جو غلطیاں ہوئیں لیکن ایک غلطی جس کی وجہ سے مولوی ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کلیر کروں میں ڈریکٹ راوی ہوں اس بات کا صورت الحدید کی تشریح کے اندر انہوں نے آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے وحدت الوجود کے عقیدے کو بیان کیا تھا اور اس میں واقعی ان کے اندازے بیان میں شرک کا شائبہ ہوتا تھا تو تیرہ جون دوہزار آٹھ کو میری دو گھنٹے کی ون ٹو ون ملقات ہوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جمعہ کے دن تیرہ جون دوہزار آٹھ کو لاہور میں میں گیا اور میں نے اسے گلا کیا کہ یہ جو آپ وحدت الوجود بیان کرتے ہیں یہ تو عقیدہ شرکیہ ہے پینتیزم کا عقیدہ ہماعوس کا عقیدہ تو انہوں نے فرمایا وہ عقیدہ کہ اللہ تعالی بندے میں حلول کر جاتا ہے یہ عقیدہ تو شرکیہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ کشف المحجوم میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے بھی حلولیہ کو گمراہ فرقہ لکھا ہے یعنی اہلِ تصوف کے ہاں بھی ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی سوائے چند ایک لوگوں سے تو ڈاپرس راہ صاحب نے کہا کہ جی میرا وہ عقیدہ نہیں میں نے کہا جی آپ یہ لفظ کیوں پھر استعمال کرتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کا وحدت الوجود کا عقیدہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرا وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات ایک وجود کی وجہ سے ایک ہستی کی وجہ سے عدم سے وجود میں آئی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے تمام کائنات اسی ایک ہستی پر ڈیپینڈنٹ ہے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا نام تو توحید ہے علم الکلام میں توحید کا لفظ قرآن و دیس میں تو نہیں ہے علم الکلام کا لفظ ہے تو وہ ہس پڑے اس بات پہ تو انہوں نے ہستے وے کہا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے صوفیہ والا ڈاکٹر جو ہے وہ وحدت الوجود نہیں لہذا میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کچھ مولوی ایسے ہیں خصوصاً سعودی عرب میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہے میں نام نہیں اس کا لیتا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطییں پکڑ کے ان کے کپڑے اتارنا حالانکہ خود اس کی تقریروں کا اگر میں پوسٹ مارٹم کروں نہ تو کفریہ کلمات اس بندے کے موہ سے نکلتے ہیں توحید کی آرڈ میں بعض وقت انبیاء کی توہین کر جاتا ہے وہ بندہ لیکن میں اب نام نہیں لے رہا تاکہ وہ دروازہ نہ کھل جائے کہ بائی نیم مینشن کی ہے تو اس نے ڈاٹر سرار کے خلاف بھی پوری تقریر ریکارڈ کی جب تک وہ زندہ تھے ان کے پاس میں فیزیکلی جا کر میں رابی ہوں ڈریکٹ کہ انہوں نے یہ اس معاملے میں اپنا موقف کلیر کیا اور اس کے تقریباً دو سال کے بعد ان کی ڈیٹھ ہوئی چودہ اپریل دوہزار دس کو الحمدللہ میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا اللہ ور جا کر تو یام عباد الوجود کے عقیدے کے اعتبار سے ان کی طرف سے تھوڑی سی جسٹیفکیشن میں نے دے دی اب اللہ کا نام لے کر مختصر سے وقت میں اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات پلیر ہو جائے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر وَلَا تَقُولُوا سَلَاثًا اور مت کہو کہ تین خدا ہے تین خدا ٹرنیٹی کا عقیدہ نہ رکھو کیتھولی کیا کہتے تھے کہ گوڈ دہولی فادر پھر سیدہ مریم کے بارے میں اس وقت آج وہ ہولی گوست کو لیتے ہیں ٹرنیٹی میں اس وقت کہتے تھے ہولی مدد سیدہ مریم آج ہولی گوست کہتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ہولی سم کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ حلماتا ہے کہ مت کہو کہ تین ہے انتہو خیر لکم بانا جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے پنجابی کہہ رہے گا بندے پتر بڑھ جاؤ نیتے رگڑے جاؤ گئے اِنَّمَ اللَّهُ إِلَهُمْ وَاحِد بے شک اللہ تعالیٰ تو اکیلہ ایک الہ ہے سبحانہو اَن يَكُونَ لَهُ وَلَد اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے وہ بیٹا تو وہ بنائے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بعد میری نسل چلے جب میں مر جاؤں گا تو میرا دنیا میں نام کون روشن کرے گا اللہ تعالیٰ کو تو موت آنی نہیں لم يَلِد وَلَمْ يُولَد اور حی القیوم ہے وہ اس کو کبھی موت نہیں آنی اس کو کیا ٹنشن وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو اولاد تو انسان کو چاہیے ہوتی ہے جو دنیا میں مرنے کے بعد نام روشن کرے وہ پاک ہے کہ اپنے لئے کوئی بیٹا افتیار کرے لَهُوْ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے سب کی ملکیت بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةِ اور اللہ تعالیٰ اکیلہ ہی کارساز کافی ہے یہاں پر ہم اپنی گفتگو آج کربلود کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے آگے کچھ میں نے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ تعالی وہ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ تعالی اس گفتگو کو لے کر چلوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور جو کوئی غلط بات میرے مو سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت اسغفرکا و اطوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین